حروف معانی محلت اور تاثیر نہیں ہوگی اسی وجہ سے استعمال کس میں کیا جاتا ہے جزاؤں میں اس لئے کہ جزا بھی کس کے بعد آیا کرتی ہے شرط کے بعد آیا کرتی ہے اور اس پر پھر بہت سی مثالیں ذکر کی مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے سے کہا میں نے یہ غلام تجھ پر بیش دیا ایک ہزار کے بدلے میں تو دوسرے نے کہا فا ہوا حرن وہ فا لے کر آیا اور فا کس لئے آیا کرتی ہے تاقیب مال یعنی فا کا ماباد جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے ماں قبل پر تو اس نے حریت کو مرتب کیا ماں قبل پر اور ماں قبل میں ہے بے کا ذکر تو معلوم ہوا اس نے بے کو قبول کیا ہے اور پھر غلام کو تو یہاں پر فا کا معنی ہے تاقیب مال وصل اور یہ معنی تقاضہ کرتا ہے کہ ماں قبل میں کس کو ثابت کیا جائے خبول کو ثابت کیا جائے اختزاءاں خبول کو پھر ہمیں ثابت کرنا پڑا تو خبولیت ثابت ہوگی اس نے بے کو قبول کیا اور پھر غلام کو کیا کر دیا آزاد کر دیا تو غلام اس کی طرف سے آزاد ہوا جب اس کی طرف سے آزاد ہوا تو اب وہ کیا کرے گا اس کے غلام کے سمن اس پر لازم ہو گئے سمن اس پر لازم ہو گئے اور اس کے بجائے اگر اس نے ہوا ہوا خررن یا ہوا خررن کہا تو اس صورت میں یہ غلام آزاد نہیں ہوگا بلکہ یہ بے کو رد کرنا ہوگا اس لئے کہ وہ لائے یا وہ نہیں لائے تو اس صورت میں تاقیب مال وصل والا فائدہ حاصل نہیں ہوگا اسی طرح کسی شخص نے درزی سے کہا کہ دیکھو کیا یہ کپڑا میری قمیز کے لئے کافی ہے اس نے کہا ہاں کافی ہے تو اس نے پھر کہا فقطہ ہو بس اس کو تو کیا کر لے کاٹ لے دو فا لے کر آیا اور فا کا ماہ بعد مرتب ہوتا ہے کس پر ماں قبل پر معلوم ہوا اس نے خطر صوف کو مرتب کیا ہے کس چیز پر کافی ہونے پر کفایت پر کہ اگر یہ قمیز کیلئے کافی ہے تو اس کو کاٹ دے تو لہٰذا اب اگر درزی کاٹے اور وہ پورا نہ ہو تو اس صورت میں درزی کیا ہوگا زامین ہوگا کیونکہ وہ فا لے کر آیا اپنے کلام میں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کافی ہے تو پھر کیا کر دے کپڑے کو کاٹ دے معلوم ہوا اجازت کاٹنے کی اجازت حکم اسی صورت میں ہے جبکہ وہ کپڑا تمیز کے لئے کافی ہو ورنہ اجازت نہیں ہو لیکن اگر اس کے بجائے اس نے اقتاہو یا وقتاہو کہہ دیا تو اس صورت میں درزی پر زمان نہیں آئے گا اگر کافی نہ ہوا اس لئے کہ وہ فانی لے کر آیا فا ہوتی تو وہ تاقیب مال وصل کا فائدہ دیتی یہاں فا ہی نہیں تو تاقیب مال وصل کا فائدہ بھی نہیں لہذا درزی پر زمان نہیں آئے گا بھئی اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی درزی نے کہا تو تھا کہ ہاں یہ کپڑا آپ کی کمیز کے لئے کافی ہے اس پر تو زمان آنا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے زیادہ سے زیادہ ایک جھوٹی خبر دی تھی اور جھوٹی خبر دینے کی وجہ سے کسی پر زمان نہیں آیا کرتا اسی طرح بھئی کچھ اور مثالیں بھی ذکر کی اور پھر بتلایا تھا فا کا دوسرا معنی بھئی فا کا دوسرا معنی کیا ہے فا علت کو بیان کرنے کے لئے آیا کرتی ہے بھئی یہ فا کا مجازی معنی ہے اور اس صورت میں ایک حکم ہوگا اور ایک علت ہوگی تو فا کا کبھی ایسا ہوگا ماں قبل حکم ہوگا اور فا کے ماں بعد علت ہوگی اور کبھی اس کا عکس ہوگا ماں قبل میں علت ہوگی اور فا کے ماں بعد حکم ہوگا اس لئے کہ کلام عرب میں اسی طرح ہے فا کبھی حکم پر داخل ہوتی ہے اور کبھی علت پر داخل ہوتی ہے اور یہ چونکہ فا کا مجازی معنی ہے اور ہر مجازی معنی کے لئے دو شرطوں کا ہونا ضروری پہلی شرط کیا کہ وہ محال مجازی مانا کا احتمال رکھتا ہو اور ثانی یہ کہ وہاں تعیین مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو بھی چنانچہ اس پر اب کچھ مثالیں سیر ذکر کی تھی انہوں نے پہلے وہ مثالیں ذکر کی جن کے اندر ماباد فا کا علت ہے بھئی فا کا ماباد کیا ہے؟ علت ہے جیسے غلام سے کہا تو مجھے ایک ہزار ادا کر کیونکہ تُو آزاد ہے کیونکہ تُو آزاد ہے تو یہ فا انت حرن یہ علت ہے بھئی اور عدی علیہ الفن یہ کیا ہے؟ حکم ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ حکم ہے بھئی اور یہ حکم ہے بھئی تو آپ یہاں پر دیکھئے یہ میں نے کونسا مانا کیا مجازی مانا اور مجازی مانا ٹھیک بنتا ہے معلوم ہوا یہ کیا محل کیا ہے؟ مجازی مانا کا احتمال کیا مجازی مانا کی ادا کر دو مجھے ایک ہزار کیونکہ تُو آزاد ہے اور نیز دوسری شرط تائین مجاز اور تعذر حقیقت پر دلیل بھی قائم ہے اور وہ کیا دلیل ہے؟ کہ پہلے جملہ انشائیہ ہے اور فان تحرن فا کے ماں بات کیا ہے جملہ خبریہ ہے تو لہٰذا یہاں عطف نہیں ہو سکتا جب عطف نہیں ہو سکتا تو فا تاقیب مال وصل کے لیے نہ ہوئی بلکہ کس کے لیے ہوئی؟ بیانِ حلت کے لیے ہوئی مجازی مانا کیلئے ہوئی تو لہٰذا اس صورت میں کہتے ہیں غلام فی الحال آزاد ہو جائے گا اگرچہ وہ کچھ بھی ادا نہ کرے البتہ اس پر ایک ہزار دین ہو جائے گا خص ہو جائے گا اسے ادا کرنے پڑیں گے اسی طرح اگر کسی مسلمان نے حربی سے کہا انزل فا انت آمینن تو کہتے ہیں وہ معمون ہوگا اگرچہ وہ قلع سے نیچے نہ اترے بھی اس لیے کہ یہاں پر وہ فا لے کر آیا ہے اور فاک یا حقیقی مانا ممکن نہیں ہے بھئی اس لیے کہ انزل فیل عمر ہے جملہ انشائیہ اور انت آمینن کیا ہے جملہ خبریہ تو لہٰذا عطب دوستی نہیں بھئی جملہ خبریہ کا عطب جملہ انشائیہ پر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا مجازی مانا لینا پڑیں گے اور مجازی مانا کا احتمال بھی ہے صحیح ہے یہاں پر بھئی تو ترات کیوں کہ تو امن والا ہے امن ہے تجھے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تجھے امان ہے اس کے بعد اب فی الجامعی یہاں سے وہ کچھ مثالیں وہ مسئلے ذکر کریں گے جن کے میں فا کا ما بعد حکم ہے اور ما قبل میں علت ہے ما قبل میں علت ہے وفی الجامعی اور جامعی صغیر میں ہے بھئی ایک شخص ہے اس نے دوسرے شخص کو وکیل بنایا بیوی کو طلاق دین گیا اس کو اختیار دیا میں نے بتلایا اختیار مجلس تک ہوتا ہے اور توکیل مجلس کے بعد بھی رہتی ہے بھئی تو اب دوسرے شخص کو کہا میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اس کو طلاق دے دے تو یہاں پر مانا اب یہاں فا کا حقیق معنی یعنی طاقی مال وصل یعنی عطف کے لئے اس کو بنانا یہ درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے اس لئے کہ یہ جملہ خبریہ ہے اور طلق ہا یہ طلق ہا جملہ انشائیہ ہے عمر ہے اور جو تو جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر نہیں ہو سکتا تو مجازی حقیقی معنی متعذر ہوا تو کونسا معنی لیں گے مجازی معنی اور مجازی معنی کیا ہے فا کس لئے آیا کرتی ہے بیانیں حلت کے لئے آیا کرتی ہے تو ترجمہ یہ ہوا امرم رأتی بیدک میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے فطلق ہا اس لئے تو اسے طلاق دے دے اس لئے تو اسے طلاق دے دے فطلق ہا فی المجلسی پھر وکیل نے طلاق دے دی اس کی بیوی کو فی المجلسی اسی مجلس میں دیکھا فی المجلس کہا اس لئے کہ اس نے وکیل نہیں بنایا تھا بلکہ کیا اختیار دیا تھا پہلا جملہ کیا تھا امرم رأتی بیدک میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اس کو اختیار دیا ہے اور اختیار کب تک رہتا ہے مجلس تک اس لئے کہا فطلق ہا فی المجلس وکیل نے طلاق دے دی اسی مجلس کے اندر تلق تطلق تن بائنتن تو طلاق ہو جائے گی اس عورت کو ایک طلاق بائن بھئی طلاق بائن کیوں ہوگی اس لئے کہ اس نے کہا میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو امر بل ید کا لفظ استعمال کیا اور یہ کنایا ہے طلاق کے باپ میں کیا ہے کوئی شخص اتنی بیوی سے کہے امرو کی بیدک تیرے ہاتھ میں ہے تو یہ کنائی الفاظ ہیں لہذا جب وہ طلاق واقع کرے گی تو کونسی طلاق واقع ہوگی بائن واقع ہوگی کیونکہ کنایات سے کونسی طلاق ہوا کرتی ہے بائن تو لہذا طلاق بائن ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ معنی وَلَا يَكُنُ السَّانِ تَوْقِيلًا تو بھئی اب ایک طلاق واقع ہوگی حالانکہ اگر دیکھا جائے امرو مراتی بیدک میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے فَتَلْ لِقْهَا ایک تو ایک اگر فاق و تاقیب کے لئے بناتے پھر تو کتنی طلاقیں ہونی چاہیئے تھیں دو ایک اس سے امرو مراتی بی یا دیکھ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ایک یہ اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے تَلْ لِقْهَا اس کو کیا کر دے طلاق دے دے تو دو طلاقیں ہونی چاہیئے تھیں بھئی دو طلاقوں کا اسے کیا دیا ہے اختیار دیا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی لیکن یہاں پر فا تاقیب محل وصل کے لئے ہے ہی نہیں آتف کے لئے یہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو خواہ کس لئے ہے بیانے علت کے لئے ہے لہٰذا اب یہ ایک ہی طلاق ہوگی اور یہ جو ثانی فتل لِقْهَا یہ بیان ہے ما قبل کے لئے کیا ہے اسی طلاق جس کا اس نے اختیار دیا تھا اسی کا بیان ہے کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اس لئے تو اسے طلاق دے دے وہی تو کہتے ہیں اب دو نہیں ہوں گی بلکہ کتنی طلاقیں ہوں گی ایک ہوں گی یہی بات کر رہے ہیں صاحبِ کتاب بِوَلَا يَقُونُ ثانی توقیلًا بِطَلَاقٍ غَيْرِ الْاوَلِ اور یہ ثانی جو ہے یعنی دوسرا جملہ جو ہے فتل لِقْهَا یہ توقیل نہیں ہوگا وکیل بنانا نہیں ہوگا بِطَلَاقٍ غَيْرِ الْاوَلِ ایسی تلاق کا جو اول کے علاوہ ہے یعنی اول کے علاوہ دوسری طلاق کی توقیل نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا کہ پہلی میں اختیار ہو جائے اور دوسری میں کیا بنا دیا جائے وکیل بنا دیا جائے تو دو طلاقوں کہتے دو طلاقیں وہ دے سکتا ہو ایسا یہاں پر نہیں ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی فَسَارَكَ أَنَّهُ قَالَا یہ اسی طرح ہو گیا گویا کہ اس نے یوں کہا تلق ہا تو طلاق دے دے میری بیوی کو تو طلاق دے دے اس کو بِسَبَبِ أَنَّ أَمْرَحَا بِيَدِكْ بِس سبب سے کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں گویا کہ اس نے یوں کہا بھئی سورت سمجھ میں آگئے گویا کہ یوں کہا تو دیکھا وہ پہلے والا جملہ دیکھو ذرا اَمْرُمْرَعَتِي بِيَدِكْ فَتَلِّقَهَا فا آئی اور فا کس لیے آیا کرتی ہے بیانیں علت کے لیے اب آپ مجھے بتلائیے کس کو میں نے علت بنایا اور کس کو حکم بنایا ماں قبل کو کیا بنایا علت بنایا اور ماں بات کو کیا بنایا حکم بنایا میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ علت ہے اس لیے تو اس کو کیا کر دے سلاق دے دے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں تلق ہا تُو میری بیوی کو تلاق دے دے بِسَبَبِ اَنَّا اَمْرَحَا بِيَدِكْ اس سبب سے دیکھا علت بسلا دیا علت بنا دیا اول والے کو کہ اس کا معاملہ تُو تَتَلِّقَهَا تُو اس کو تلاق دے دے بِسَبَبِ اَنَّا اَمْرَحَا بِيَدِكْا اس سبب سے کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے وَلَوْ قَالَ اور اگر وہ یوں کہے اگر اس نے یوں کہا تَلِّقَهَا فَجَعَةُ اَمْرَحَا بِيَدِكْ تو اس کو تلاق دے دے کیونکہ میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کر دیا فَتَلَّقَهَا فِي مجلسٍ تو اس نے اس کو تلاق دے دی مجلس کے اندر تُلِّقَت تَتْلِقَةً رَجْعِيَّةً تو تلاق ہو جائے گی اس عورت کو ایک تلاق رجعی بھئی بھئی یہ اس کا عکس ہے پہلے کیا کہا تھا پچھلی مثال میں اَمْرُ امْرَحَةِ بِيَدِكْ فَتَلِّقْهَا تو فَتَلِّقْهَا بعد میں تھا اور اَمْرُ امْرَحَةِ بِيَدِكْ یہ پہلے تھا اب اس کا عکس کرو تَلِّقْهَا کو پہلے لےاؤ اور اَمْرُ امْرَحَةِ بِيَدِكْ یا فَجَعَلْتُ بعد میں لےاؤ تو اب معاملہ اُلٹ ہو جائے گا مولانا سورة سمجھ میں آئی بھئی کیسے کہ تُو تَلِّقْ ہا تُو تَلَاقْ دے دے اس کو کیونکہ میں نے کر دیا ہے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں تو یہاں بھی تھا بیان علت کے لئے آئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ یہاں حقیقِ مانا ممکن نہیں کیونکہ پہلا جملہ انشائیہ ہے اور جعل تُو امرہا بھی یہ دیکھ یہ جملہ خبریہ ہے تو عطف ممکن نہیں جا عطف ممکن نہیں تو فاق حقیقِ مانا یہاں پر نہیں ہوگا بلکہ کون سا لیا جائے گا مجازی مانا اور مجازی مانا ممکن بھی ہے اس مقام پر کہہ میں نے ترجمہ کیا تُو تَلَاقْ دے دے کیونکہ اس کا معاملہ میں نے تیرے ہاتھ میں دے دیا اب اس صورت میں اس نے تَلَاقْ دے دی تو کون سی تَلَاقْ ہوگی تَلَقْ ہا یہ کیا ہے صریح ہے اور صریح سے کون الفاظ سے کون سی تلاق ہوا کرتی ہے تلاق سے رجعی ہوتی ہے جبکہ ماں قبل میں تھا امرم رہتی بیدک وہ کیا تھا کنائہ اور کنائے سے کون سی ہوا کرتی ہے تو وہاں بائن ہوئی تھی اور یہاں پر کیا ہوئی ہے رجعی ہوئی ہے ایک رجعی تلاق ہوگی مالانا سمجھ میں آیا اگر فاہ اطف کے لئے ہوتی پھر تو کتنی تلاقیں ہونی چاہیئے تھیں دو ہونی چاہیئے تھیں ایک تلق ہاں سے اور ایک جال تو امرہا بیدک سے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی 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 فی مجلس کی قیدہ لگائی کسی مجلس کی قیدہ لگائی مجلس کی قیدہ لگائی کیوں کس لئے کہ جال تو امرہا بیدک سے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ کیا ملنا چاہیے اختیار کیا ملنا چاہیے اختیار اور اختیار کب تک رہتا ہے مجلس تک تو آپ یہ نہ آپ کہیں کہ مجلس کے اندر ہی تلاق دے رہی پہلے جملے میں تو ہے توکیل تو کیا کر میری بیوی کو تلاق دے رہے کوئی اختیار دے رہا ہے یا وکیل بنا رہا ہے وکیل بنا رہا ہے اور دوسرے جملے سے کیا لگ رہا ہے اختیار دے رہا ہے تو اگر اسی مجلس میں دے گا تو وہ توکیل والی تو بادنے بھی جاری ہو سکتی تھی لیکن وہ اختیار والی تو اسی مجلس تک رہے گی تو لہٰذا اب اسی مجلس میں کہا تو اب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرہ کے واقعے ہوئی ہیں ایک تلقہ سے اور ایک جال تو امرہا بھی ادھگ سے سمجھ میں آیا کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ فاہ آتف کے لیے نہیں اگر آتف کے لیے ہوتی یہاں پر تو پھر کتنی ہونی چاہیے اسی مجلس میں دو ہونی چاہیے سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو مجلس میں بھی دے دے پھر بھی کتنی واقع ہوگی ایک ہوگی اور کونسی ہوگی رجعی کیوں ایک ہوگی اس لیے کہ یہ فاہ آتف کے لیے تاقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ فاہ کس کے لیے ہے بیانیں علت کے لیے ہے بھئی سورہ سے مسئلہ سمجھ میں آئی وَلَوْ قَالَ اور اگر یوں کہا تلکہا وَجْعَلْتُ اَمْرَهَا بِيَدِكْ سلاح دے دے تو اس کو اور میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کر دیا فاہ کے بجائے کس سے کہا وہ کے ساتھ کہا تو کہتے ہیں وَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ اور طلاق دے دی اس کو اس وکیل نے اس عورت کو فِي الْمَجْلِسِ کس میں مجلسی کے اندر تلقہ تتلقہ تین تو طلاقیں ہو جائیں گی اس کو کتنی مرتبہ طلاق دو طلاق تو دو طلاقیں اس کو ہو جائیں گی بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی دو طلاقیں کیوں ہوں گی جے کیونکہ وہ کس لئے آیا کرتا ہے کسی اس کا خیدہ دیتا ہے جمع مطلق کا کسی اس کا جمع مطلق کا تو تلقہ سے ایک طلاق کا وکیل بنا دیا اور جائے تو امرہ بیدک اس سے دوسری طلاق کا اختیار پہلی کا وکیل بنا دیا دوسری کا اختیار دے دیا بھئی تو وہ جمع مطلق کے لئے آیا لہٰذا اب وہ طلاق دے گا وہ وکیل اسی مجلس کے اندر تو آپ کتنی طلاقیں ہو جائیں گی دو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے دو طلاقوں کا کیوں کہا تو کہتے ہیں بھئی وہ کو ہم نے کس کے لئے بنایا جمع مطلق کے لئے بنایا اس لئے دو طلاقیں ہوں گی کہتے ہیں بھئی آپ وہ کو یہاں عطب کے لئے یعنی جمع مطلق کے لئے بنا ہی نہیں سکتے کیوں نہیں بنا سکتے اس لئے کہ حقیق مانا متعذر ہے بھئی ماں قبل میں تل نے کہا ہے جملہ انشائیہ اور جعل تو امرہا بھی یہ دیکھ یہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ انشائیہ کا عطب جملہ انشائیہ پر صحیح ہی تو یہاں تو حقیق مانا متعذر ہے لہذا آپ کو اس واغ کو جمع متقلے بنانا صحیح نہیں تو جواب اس کا دیتے ہیں جواب اس کا یہ مورانا کہ بھئی یہاں پر اگر وہ کو حقیق مانا کے لئے آپ نہیں لیتے تو پھر کیا لینا پڑے گا وہ کو مجازی مانا اور مجازی مانا کیا ہے وہ کا حال اور حال اگر اس کو بنائیں تو مانا خراب ہو جاتے ہیں یہاں یہ محل ہی مجازی مانا کا احتمال نہیں رکھتا اور مجازی کیونکہ مجازی مانا کے لئے تو ہم نے کتنی شرطیں بتائی تھی یہ محل کیا ہے نہیں رکھتا کیونکہ مجازی مانا کریں تو مانا خراب ہو جائے گا کس طرح دیکھو بھئی مجازی مانا وہ کا کیا ہے حال اور حال کے لئے وہ کو بنائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے شرط کا شرط کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں پر شرط جزا والا مانا کرو ذرا مانا خراب ہو جائے گا شرط جزا کا مانا کرنے کی دونوں صورتیں آپ اختیار کر لیں یا تو یوں کر لو تلے قہا والے جملے کو شرط بنا لو اور جعل تو امرہا بھی یا اس کا عقص کر لو تلے قہا کو جزا بنا لو اور جعل تو امرہا بھی یا دیکھ اس جملے سے کیا بنا لو شرط بنا لو دونوں صورتوں میں مانا خراب ہے آپ ثانی کو شرط بنائے ثانی کو جزا بنائے دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے مانا خراب کیسے خراب ہوگا دیکھو شرط والا مانا کرو پہلے کو میں کیا بناتا ہوں ثلق ہا کو شرط اور ثانی کو کیا بناتا ہوں دیکھو یوں ہوگا اگر تم میری بیوی کو طلاق دے دو اگر تم اس کو طلاق دے دو تو میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دیا اگر تم میری بیوی کو طلاق دے دو تو میں اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں یہ کوئی بات بنتی ہے بھئی اگر طلاق دے دو تو میں اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں مانا نہیں دیا تو وہ طلاق دے سکتا ہے جہ معنی خراب ہو رہا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اچھا اب ذرا اس کا عقص کر لو سانی کو شرط بنا لو اور اول کو جزا بنا لو میں نے اپنی بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دیا اگر میں نے اپنی بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے تو اس کو طلاق دے دو اگر میں نے اپنی بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے تو اس کو کیا کر دو طلاق دے دو یہ بھی کوئی بات بنتی ہے پتہ چل رہا ہے تلہ اختیار دیا یا نہیں دیا کوئی پتہ نہیں چل رہا اگر میں نے دیا ہے تو اس کو طلاق دے دو سمجھنے آیا پھر تو کوئی اختیار ہی نہ رہا کچھ بھی نہ رہا بھر سورہ سمجھ میں آئی معنی کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو لہٰذا اگر وہ کو حال کے معنی کے لیے بنائے تو پھر وہ شرط کا فائدہ دے گا اور شرط کی صورت میں کیا ہو جاتا ہے معنی خراب ہو جاتا ہے اس صورت میں آپ چاہیں جو جال تو امرہہ بھی یہ دیکھ اس کو چاہے شرط بنا لو چاہے اس کو جزا بنا لو دونوں صورتوں میں کیا ہے معنی خراب ہو جائے گا لہٰذا اب مجبوری ہوئی تو وہ کو کس کے لیے بنانا پڑا حقیق معنی کے لیے عطف کے لیے بنانا پڑا اور کبھی کبار میں نے بتلایا تھا کہ جملہ خبریہ کا عطف کس پر ہو جائے کرتا ہے جملہ یا جملہ انشائیہ کا عطف کس پر ہو جائے کرتا ہے جملہ اور اس کو کیا کہتے ہیں بھائی عطف القصہ قصہ کہتے ہیں بھائی وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَا اور اسی طرح اگر کہا تَلِّقْهَا وَأَبِنْهَا تَلَاقْ دے دے اسے اور وَأَبِنْهَا اور اسے بائنہ کر دے تَلِّقْهَا پہلے کہا اور اور اسے تلاق دے دے سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ دونوں سورتیں ذکر رہے ہیں مطن میں وہ کہا ذَلِكَ لَوْ قَالَا تَلِّقْهَا وَأَبِنْهَا اسے تلاق دے دے اور وَأَبِنْهَا اور اسے بائنہ کر دے اوہ یا یوں کہا اَبِنْهَا وَأَبِنْهَا اسے بائنہ کر دے اور اسے تلاق دے دے فَتَلَّقْهَا فِي الْمَجْلِسِ بس وکیل نے طلاق دے دی اس عورت کو فیل مجلس کی مجلس کی کے اندر وقع تطلق تانی تو کتنی طلاق واقع ہو جائیں گے دو طلاقے واقع ہوں گی دو طلاقے واقع ہوں گی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بھئی دو طلاقے کیوں اس لئے کہ وہ کے ساتھ تھا آیا کلام اور وہ کس چیز کا فائدہ دیا کرتا ہے جمع متلقہ اور متلقہ یہ بھی جملہ انشائیہ اور اب انہا یہ بھی کیا ہے جملہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ کہا تھا جملہ انشائیہ پر ہوتا ہے ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس واغ کو کس کے لئے بنائیں گے جمع متلق کے لئے بنائیں گے تو لہٰذا عورت کو کتنی طلاقیں ہو جائیں گی اب جب دے گا تو دو طلاقیں ہو جائیں گی بھئی سمجھ میں آیا اور یہ مولانا توقیل ہے اختیار نہیں ہے لہذا یہ مجلس کے بعد بھی دے گا تو کتنی ہوں گی دو ہوں گی تو لہذا یہ فیل مجلس کی قید یہ کونسی ہے قید اتفاقی ہے احترازی نئیہ کے بعد میں دے تو نہیں دے گا بس یعنی اگر اس مجلس میں دے دے تو بھی کتنی ہو جائیں گی تو ہو جائیں گی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی سلاق بائن دینے کے بعد تو سلاق رجعی نہیں دی جا سکتی اور تلقہ یہ سری ہے اور سری سے کونسی تلاق ہوا کرتی ہے رجعی اور رجعی کے بعد بائن دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی رجعی کے بعد تو بائن تلاق دی جا سکتی ہے لہذا تلقہ پہلے ہو اور وعبینہ بعد میں ہو مولانا اس صورت میں تو ٹھیک ہے مولانا رجعی کے ساتھ کونسی تلاق مل جائے گی بائن تو کتنی تلاقیں ہو گئیں تو یہ تو ہو جائے گی لیکن اس میں تو تلاق بائن کیا ہے پہلے ہے اور سریح کیا ہے بعد میں اور بائن دینے کے بعد تو دوسری تلاق اور تلاق رجعی نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں تو ایک ہونی چاہیے تھی دو نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ توقیل ہے یہ یہ تلاق کو واقع کر رہا ہے وکیل بنا رہا ہے جو وکیل ہے تنجیز نہیں اگر تنجیز ہوتی پھر تو ہم بھی یہ کہتے کہ میں بائنہ کرتا ہوں تجھے اور تجھے تلاق دیتا ہوں ہم کہتے ایک ہی بائنہ واقع ہو گئی کیونکہ بائنہ کے بعد اب دوبارہ تلاق واقع ہے تو لہٰذا یہ توقیل ہے تنجیز ہے ہی نہیں سمجھے ہیں یہ تو وکیل بنا رہا ہے تلاق اب آگے جا کر کون دے گا وکیل دے گا بھئی پورا سمجھ میں آئی بھئی اور نیز بھئی دونوں تلاقیں بائنہ ہو جائیں گی دونوں سورتوں میں اس لیے کہ ایک لفظ تلک ہاں سری ہے اس سے کونسی تلاق ہوتی ہے تلاقیں یہ تلاقیں رجری کی توقیل ہے اور عربین ہاں اس سے کونسی تلاق کی توقیل ہے تلاقیں بائن کی توقیل ہے اور تلاقیں رجری کے چیز کا تقاضہ کرتی ہے ہی لفظ کا تلاقیں رجری کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے یا حلال رہتی ہے حلال رہتی ہے اور تلاقیں بائن کے بعد بیوی کیا ہو جائے کرتی ہے حرام ہو جائے کرتی ہے تو تلک ہاں وابینہا تو اب اس سوال پیدا ہوا کہ تلک ہاں تقاضہ کر رہا ہے کس چیز کا ہلت کا اور ابینہا تقاضہ کس چیز کا کر رہا ہے حرمت کا تو مکیل جو دو تلاقیں دے گا وہ کونسی ہوں گی دونوں رجری ہو جائیں گی یا دونوں بائن ہو جائیں گی ایک تلک کی چیز کا تقاضہ کر رہی ہے حلت کا دوسری کی چیز کا حرمت کا تو جواب یہ ملانہ دونوں بائن ہو جائیں گی سمجھ میں آیا ہے اس لئے کیونکہ جب حلت اور حرمت میں تعارض آ جائے تو حرمت کو ترجیح ہوا کر دی ہے جواب کیا ہے جب حلت اور حرمت میں تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح ہوتی ہے حرمت کو تو تلک سریک کی چیز کا تقاضہ کر رہی ہے حلت کا اور تلک سوال جو انہاذ intelalf بائن کی چیز کا تقاضہ کر رہی ہے حرمت کا اور دونوں جمع ہو گئے تو ایک حلت کا تقاضہ کر رہی ہے حرمت کا تو دونوں میں تعارض آیا اور تعارض کے بعد کس کو ترجیح ہوتی ہے جانبے حرمت کو ترجیح ہوتی ہے لہٰذا بیوی کو جو تلکیں ہوں گے وہ کونسی ہو جائیں گی دونوں بائنا ہو جائیں گی دونوں تلکیں وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا اِذَا اُعْتِقَتِ الْأَمَتُ الْمَنْكُوحَةُ سَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ سَوَاهٌ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا اَوْ حُرًّا لِأَنَّهَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَرِیرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا حِينَ اُعْتِقَتْ مَلَكْتِ بُزَعَةِ فَقْتَارِی دو باتیں سمجھ لو بھئی یاد رکھو احناف کے نزدیک طلاق کا تعلق عورت کے ساتھ ہے اگر عورت باندی ہے تو اس کی دو طلاقیں ہیں زیادہ سے زیادہ اور اگر آزاد عورت ہو تو اس کی کتنی طلاقیں ہیں تین طلاقیں ہیں زیادہ سے زیادہ بھئی مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے احناف کے نزدیک طلاق کا تعلق کس سے ہے عورت سے ہے اگر عورت باندی ہے تو کتنی طلاقیں ہیں دو طلاقیں ہیں اور اگر عورت آزاد ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی طلاقیں ہیں تین ہیں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مرد سے ہے خواہن سے ہے اگر خواہن غلام ہے تو وہ دو طلاقیں کا مالک ہے اگر خواہن آزاد ہے تو وہ تین طلاقوں کا مالک ہے خواہن غلام ہو تو کتنی طلاقیں دے گا دو دے سکتا ہے بس دو سے اس کی بی بی کیا ہو جائے گی مغلضہ ہو جائے گی اور اگر آزاد ہے تو کتنی طلاقیں ہوں گی پھر تین طلاقیں ہوں گی تو اب احناف کے نزدیک طلاق کا تعلق عورت سے ہے اور شوافع کے نزدیک طلاق کا تعلق مرد سے ہے بھئی مرد سے ہے اب یاد رکھو احناف کے نزدیک اگر عورت باندی تھی اور اس کا نکاح کسی سے ہو چکا ہے چاہے اس کا نکاح کسی غلام سے ہوا ہے چاہے کسی آزاد سے اس سے غرض نہیں اس کا خواہن چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو بس مسئلہ یہ کہ عورت باندی تھی پہلے اور پھر اس کے مالک نے اس کو کیا کر دیا آزاد کر دیا جب آزاد کیا تو اب عورت کو خیار عدق حاصل ہوگا کیا حاصل ہوگا خیار عدق حاصل ہوگا یعنی اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ خواہن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اس سے جدائی اختیار کرتی ہے سمجھ میں آیا اسے اختیار ہوگا بھئی رہنا چاہتی ہے تو ساتھ رہے جدائی اختیار کرتی ہے تو خواہن سے کیا ہو جائے گی جدہ ہو جائے گی نکاح ختم مولانا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی نکاح ختم تو احناف کے نزدیک باندی جب اس کا نکاح ہو چکا ہو کسی سے تو جب بھی اسے آزاد کیا جائے گا اس کے لئے کیا ثابت ہوگا خیارے ایک تو ثابت ہوگا چاہے خامن اس کا آزاد ہو پھر بھی خیارے اختیار کی ثابت ہوگا چاہے خامن اس کا غلام ہو پھر بھی خیارے اختیار ثابت ہوگا بھئی وجہ اس کی یہ مولانا کہ طلاق کا تعلق کس سے ہے عورت سے ہے تو عورت باندھی ہو تو اس کی کتنی طلاقیں اور اگر عورت آزاد ہو تو اس کی کتنی طلاقیں تین ہیں تو جب یہ باندھی تھی تو اس کا خامن کتنی طلاقوں کا مالک تھا دو کا اور جب یہ آزاد ہوئی تو اب خامن کتنی طلاقوں کا مالک بن گیا تین طلاقوں کا تو خامن کی ملکیت بڑھ گئی اس میں خامن کی ملکیت بڑھ گئی تو لہٰذا اس ملکیت کا بڑھنا یہ سبب ہے اس کو اختیار دینے کا بھئی یہ سبب ہے اس کو بھئی پہلے بیچاری کے گلے میں کتنی رسیاں تھیں دو رسیاں تھیں اب آزادی کے بعد کتنی رسیاں ہو گئیں تین رسیاں ہو گئیں تو یہ کیسی آزادی ہے کہ بیچاری کے گلے میں رسیاں بڑھ گئیں لہٰذا اس کو اختیار دیا جائے گا اس ملکیت کے بڑھنے کی وجہ سے اسے کیا دیا جائے گا افتیار دیا جائے گا جبکہ شوافے کے نزدیک طلاق کا تعلق کس سے ہے مرد سے ہے اگر مرد غلام ہے تو کتنی طلاقیں دے سکتا ہے دو دے سکتا ہے بیوی چاہے آزاد ہو چاہے باندی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مرد اگر آزاد ہے تو وہ کتنی طلاقیں دے سکتا ہے تین دے سکتا ہے تو لہٰذا ان کے نزدیک اگر ان کے نزدیک بھی عورت کے لئے جب باندی تھی اس کو آزاد کیا جائے تو اس کے لئے خیار عطق ثابت ہوگا لیکن اس وقت جبکہ اس کا خامند کیا ہو غلام ہو اس کا خامند کیا ہو غلام ہو اگر اس کا خامند آزاد ہو پہلے سے ہی تو آپ اس کو خیار عطق حاصل نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو خامند جب غلام ہے اور بیوی تو کیا ہو گئی آزاد ہو گئی تو اب برابری نہ رہی دونوں میں بیوی آزاد ہے اور خامند کیا ہے غلام ہے کفاحت نہ رہی لہذا وہ کیا کہتے ہیں بیوی کو اختیار حاصل ہو جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے سب کو ہماری دلیل یہ حدیث ہے مولانا حدیث میں بھئی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا ان کا نکاح ہو چکا تھا پہلے ہی تو اب جب ان کو آزاد کیا حضرت عائشہ نے تو حضور نے فرمایا ان سے ملکتی بضعہ کی فختاری تو مالک بن گئی اپنے بضعہ کی فختاری تو اختیار کر لے یعنی تجھے اختیار ہے تجھے اختیار ہے مالک بن گئی اپنے بضعہ کی بضعہ کہتے ہیں فرج المرعہ کو بھئی عورت کی شرمگاہ کو تُو اپنے بضعہ کی مالک بن گئی ہے فختاری تُو کیا کر لے اختیار کر لے تو حدیث کے اندر کیا آیا والا نا فا آئی بھئی فا آئی بھئی دیکھ رہے ہیں آپ بھئی جو ہماری بحث چل رہی ہی ہے فا کے بارے میں تو حدیث میں فا آئی اور یہاں پر فا کا حقیقی مانا ممکن نہیں کیوں اس لیے کہ ماہ قبل میں ہے ملکتی بضعہ کی یہ جملہ خبریہ ہے اور اختاری فا کا ما بات جو ہے وہ عمر ہے جملہ انشائیہ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جملہ انشائیہ کا آتا جملہ خبریہ پر نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ فا کا کونسا مانا لیں گے مجازی مانا لیں گے اور مجازی مانا فا کا کیا ہے کسی آیا کرتی ہے بیانے حلت کے لیے لہٰذا تو ترجمہ یہ ہوگا ملکتی بضعہ کی تو اپنے بضعہ کی مالک ہو گئی ہے فختاری اس لیے تو اختیار کر لے اس لیے تو اختیار کر لے تو دیکھئے ملکتی بضعہ کا مالک ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے کیا دیا عورت کو اختیار دیا بضعہ کا مالک ہونے کی وجہ سے اس کو کیا دیا اختیار دیا معلوم ہوا عورت جب آزاد ہوگی تو وہ اپنے بضعہ کی مالک بنے گی اور جب مالک بنے گی تو پھر اسے کیا حاصل ہوگا اختیار حاصل ہو چاہو گا چاہے خامد اس کا آزاد ہو چاہے خامد اس کا غلام ہو دونوں صورتوں میں جب بھی آزاد ہوگی اپنے بضعہ کی مالک بنے گی تو جب بضعہ کی مالک بنے گی دونوں صورتوں میں اس کے لیے ملک بضعہ کا ثبوت آئے گا دونوں صورتوں میں اس کے لیے ثبوت آئے گا اور جب ثبوت آئے گا تو اس کے لیے کیا ثابت ہو جائے گا اختیار ثابت ہو جائے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے مطن میں تفصیل آسان مسئلہ ہے وَالَا هَذَا قَالَ اَصْحَابُنَا اور اسی بنا پر کس بنا پر کفا کس لئے آیا کرتی ہے بیانے علت کے لئے اسی بنا پر قَالَ اَصْحَابُنَا ہمارے فقہا فرماتے ہیں اِذَا قُعَتِ قَتِ الْاَمَتُ الْمَنْقُوحَةُ تو جب آزاد کر دیا جائے منکوحہ باندی کو یعنی وہ باندی جس نے کسی سے نکاح کیا ہوا ہے سبت اللہ الخیار تو اس کے لئے کیا ثابت ہو جائے گا خیار ثابت ہو جائے گا سوانکان الزوجہ عبدان احران برابر ہے کہ اس کا خوان غلام ہو یا یا آزاد ہو لئے اَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اس لئے کہ حضور علیہ السلام کا قَوْلِ بَرِیرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ حضبریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حین اعتقد جب وہ آزاد کی گئیں اس لئے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے حضبریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب وہ آزاد کی گئیں کیا قول ہے یہ مولانا ملک تب بزا کے فخت تاری تو مالک بن گئی ہے اپنے بزا کی فخت تاری اس لئے تو اختیار کر لے یعنی تجھے اس لئے تجھے اختیار ہے اثبتل خیار لہا ثابت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار کو حضبریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بسبب ملکی بزاہا بسبب مالک بننے ان کے بزاہا اپنے بزاہ کے بلعد کی بسبب عزاد ہونے کے سبب سے اپنے بزاہ کے مالک بننے کی وجہ سے حضور نے ان کے لئے کیا ثابت کیا سرجمہ آخر سے کر لیں تو اور آسان ہو جائے گا آزادی کے سبب سے اپنے بزاہ کے مالک بننے کی وجہ سے ثابت کیا ان کے لئے خیار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَازَ الْمَعْنَا معنی کا کیا ترجمہ کرتے ہیں بھئی عموماً علت کے یہاں کریں گے وَحَازَ الْمَعْنَا اور یہ علت جو ہے یعنی ثبوت ملک بزاہ بزاہ کے ملکیت کا ثبوت لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَكَوْنِ زوج عبدن اور حرن اس میں یہ مختلف نہیں ہوتا خامن کے غلام یا آذار ہونے کی صورت میں خامن چاہے غلام ہو پھر بھی کیا ہو جائے گا ثبوتیں مل کے گزاں آئے گا اور خامن چاہے آذار ہو پھر بھی کیا آئے گا ثبوتیں مل کے کوئی فرق پڑتا ہے اس سے بھئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُمْ مَسَلَةُ اَعْتِبَارِ تَلَاقِبِ النِّسَائِ عورتوں کے ساتھ طلاق کے اعتبار کا عورتوں کے ساتھ اعتبار کے طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے متفرح ہوگا یعنی طلاق کا اعتبار عورت کے ساتھ کیا جائے گا مرد کے ساتھ نہیں کیا جائے گا عورت باندی ہے تو کتنی طلاق ہے دو عزاد ہے تو کتنی طلاق ہے دین یہ بھی اس سے نکلے گا فَإِنَّ بُذَلْ عَمَتِ الْمَنْكُوحَةِ مِلْكَ الزَّوْجِ اس لیے کہ منکوحہ باندی کے بُذہا جو ہے مِلْكُ الزَّوْجِ وہ خامد کی ملکیت ہے وَلَمْ يَذُلْ لَمْ يَذَلْ نَا پَرْنَا وَالَنَا لَمْ يَذَلْ کا مانا تو ہمیشہ افعال ناقصہ میں سے ہے سمجھ میں آیا اور لَمْ يَذُلْ زَالَ يَذُولُ اسے ہے زائل ہونا بھئی وَلَمْ يَذُلْ اور زائل نہیں ہوگی اَن مِلْكِ ہی اس کی ملکیت سے بِعِذْ قِحَةَ بَسَبَبَا آزادی کے بھئی اس لیے کہ منکوحہ باندی کے بُذہا کا مالک کون ہے خامد ہے اور آزادی سے کیا اس کی یہ ملکیت زائل ہوتی ہے جے نکاح ٹوٹتا ہے آزادی سے کوئی آزادی سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا تو خامد کی ملکیت زائل ہوئی آزادی کی وجہ سے نہیں بھئی تو بیوی باندی کو آزاد کر دیا لیا ہے پھر بھی خامد کی ملکیت اس سے زائلہ نہیں ہوتی تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذُلْ اور زائل نہیں ہوتی اچھا وَلَمْ يَذُلْ زائل نہیں ہوتا اس کا بُذہا ان ملکی کس سے خامد کی ملکیت سے بیعت اس کی آزادی کے سبق سے بھئی جب خامد کی ملکیت باندی کو کیا کر دیا گیا اور خامد کیا تھا اس کے بُذہا کا مالک تھا اور آزادی کے وجہ سے یہ ملکیت زائل ہوئے نہیں ہوئے زائل جب زائل نہیں ہوئے تو اب اور یہ پہلے تھی باندی اس کے کتنی طلاقیں تھیں دو اور اب آزاد ہو گئی تو کتنی طلاقیں ہونی چاہیے تین ہونی چاہیے معلوم ہوا خامد کی ملکیت اس میں بڑھ گئی خامد کی ملکیت اس میں کیونکہ آزادی کی وجہ سے وہ خامد کی ملکیت تو زائل نہیں ہو رہی جب زائل نہیں ہو رہی تو اب لازمی بات ہے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کیا کہنا پڑے گا کہ خامد کی ملکیت اس میں بڑھ گئی کہنا پڑے گا یا نہیں کیونکہ آزادی کی وجہ سے کیا ہے ملکیت زائل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی تو عورت آزاد ہو گئے اور آزاد کی کتنی چلاکیں ہوتی ہیں دین چلاکیں ہوتی ہیں تو لازمی آتا ہے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ خاون کی ملکیت کیا ہو گئے پڑھ گئے سورت سمجھ میں آگئے گئے یہی بات کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَلَمْ يَزُّلْعَن مِلْكِهِ بِعِدْتِكِهَا اور وہ گزار ظائل نہیں ہوا خاون کی ملکیت سے بِعِدْتِكِهَا اس باندی کے آزاد کر دینے سے فَدَعَتِذْ ضَرُورَتُ ضَرُورَتْ دَاعِهُوئِ ضرورت کیا ہوئے تو ضرورت داعی ہوئی إِلَى الْقَوْلِ اس قول کی طرف ضرورت داعی ہوئے اس قول کی طرف یہ قول کیا جائے کیا قول بِزْدِعَادِ الْمِلْكِ بِعِدْتِكِهَا ملکیت کے برن جانا بسبب اس کے آزادی کے آزادی کے سبب سے اس کی ملکیت کے بر جانے کے قول کی طرف ضرورت داعی ہوئی آخر سے کریں آخر سے آج اس اور اس منکوحہ بانڈی کی آزادی کے سبب سے ملکیت کے بر جانے کے قول کی طرف ضرورت داعی ہوئی ضرورت کیا ہے داعی ہوئی کہ اس خامن کی ملکیت کیا ہو گئی اس میں بڑھ گئی حتی يثبت لہو المل کو فیززیادتی یہاں تک کہ ثابت ہو جائے گی اس خامن کے لئے کیا ثابت ہو جائے گی المل کو ملکیت بھئی فیززیادتی اس زیادتی میں جو زیادتی ہوئی ہے اس میں بھی خامن کی کیا ہو جائے گی ملکیت ثابت ہو جائے گی بھئی وَيَقُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِسُبُوتِ جو زیادتی ہے کہ اس کے گلے میں پہلے دو رسیاں تھیں اب کتنی ہو گئیں لہٰذا اس کو کیا دینا کیا دیا جائے گا استیار دیا جائے گا وَيَقُونَ بِعِذْقِهَا اور بڑھ جانا ملکیت بزعا کا بِعِذْقِهَا اس عورت کے آزادی کے سبب سے آزادی کے سبب سے بزعا کی ملکیت کا بڑھ جانا معنی یہ علت ہے یہ کیا ہے مضافر ہے معنی معنی مسئلتی یہ کس چیز کی علت ہے مسئلت اعتبار طلاق بن نسائی عورتوں کے ساتھ طلاق کے اعتبار کے مسئلے کی یہ علت ہے عورتوں کے ساتھ ترجمہ آخر سے کرو عورتوں کے ساتھ طلاق کے اعتبار کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی یہ علت ہے کیا علت ہے وہ جو پہلے مستضایا تھا بزعا کی ملکیت کا بڑھ جانا اس کی آزادی کے تو آزادی کے سبب سے ملکیت کا بڑھ جانا یہ علت ہے کس چیز کی عورت کے ساتھ طلاق ہم عورتوں کے ساتھ طلاق کا اعتبار کیوں کرتے ہیں کیونکہ آزادی کے سبب سے اس گزراہ کی ملکیت بڑھ رہی ہے یہ معنی ہوا سمجھ میں آیا بھائی فیودار و حکم و مالکیت السلاسی علا عزق السوجتی پس مدعات مرتب ہوگا دائر ہوگا حکم مرتب ہوگا فیودار و حکم و مالکیت السلاسی تین طلاقوں کے مالک ہونے کے حکم کا حکم مرتب ہوگا یہ ترجمہ کر لیں یا تین طلاقوں کے مالک ہونے کے حکم کا مدار ہوگا کا مدار ہوگا کس پر زوجہ کی بیوی کی آزادی پر دون عزق زوجینہ کے خبخامد کی آزادی پر کما ہوا مذہب شاقعی رحمہ اللہ جیسے کہ مذہب ہے کس کا امام شاقع رحمہ اللہ کا بھئی سمجھ میں ملکیت بڑھ رہی ہے بھئی کس کے سبب سے آزادی کے سبب سے ملکیت بڑھ رہی ہے لہٰذا یہ سبب ہے کہ اس کو کیا دیا جائے استیار دیا جائے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مشکل ہے بھئی جی آسان سا مسئلہ ہے بھئی میں سمجھانے میں ذرا اس کو لمبا کر دیتا ہوں مسئلے کو ورنہ اگر مختصر لفظوں میں بیان کیا جائے تو تین چار منٹ لگیں گے دیکھو کیسے تین چار منٹ لگتے ہیں یا نہیں ہمارا اور امام شاقع رحمہ اللہ کا اصطلاف ہے ہمارے نزدیک طلاق کے مسئلے کا اعتبار عورت کے ساتھ کیا جائے گا عورت باندی ہے تو دو طلاق ہیں عورت آزاد ہے تو تین طلاق ہیں امام شاقع رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق کے اعتبار کس کے ساتھ ہے مرد کے ساتھ اگر وہ غلام ہے تو دو طلاقیں دے سکتا ہے اگر آزاد ہے تو کتنی طلاقیں دے سکتا ہے تین طلاقیں دے سکتا ہے اور ہمارے نزدیک جب عورت باندی منکوحہ باندی کو آزاد کیا جائے تو اس کو اشتیار حاصل ہوگا کیوں اشتیار حاصل ہوگا اس لئے کہ پہلے وہ باندی تھی دو طلاقیں تھی اب آزاد ہوئی تو کتنی طلاقیں ہو گئیں تین طلاقیں ہو گئیں اور اب تین طلاقیں ہو گئیں تو یہ کیسی آزادی ہے جس کی وجہ سے اس پر خاون کی ملکیت بڑھ گئی جب خاون کی ملکیت بڑھ رہی ہے لہذا اب ہم اس کو کیا دیں گے اختیار دیں گے بھئی اختیار دیں گے صورت سمجھ میں آئی بھئی اختیار دیں گے اور ہماری دلیل کیا ہے حضور علیہ السلام نے حضور علیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب وہ آزاد کی گئی کیا ملک تھی بڑھ کی فختاری تو اپنے بڑھ کی مالک ہو گئی ہے لہذا تجھے کیا ہے اختیار ہے تو یہاں پر مارنا فاکستیائی بیان علت کے لئے ترجمہ یہ تو اپنے بڑھ کی مالک ہے اس لئے تو اختیار کر لے یعنی تجھے اختیار ہے تو اس کے لئے اختیار ثابت کر دیا اس وجہ سے کہ وہ اپنے بڑھ کی یہ معلوم ہوا باندی کو جب بھی اختیار آزاد کریں گے وہ کیا بن جائے گی اپنے بڑھ کی مالک بنے گی چاہے اس کا غلام ہو چاہے اس کا خاند آزاد ہو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مالک بنے گی اور جب وہ مالک بنے گی مالک بنے گی تو اس کے لئے کیا ثابت ہو جائے گا اختیار بھئی مالک بنے گی سمجھ میں آیا اور کہتے ہیں اسی پر مالانہ متفرع ہوتا ہے کہ عورتوں کونسا مسئلہ کہ طلاق کا اعتبار کس کے ساتھ ہے عورتوں کے ساتھ وہ اسی پر متفرع ہوتا ہے اس لئے ایک وجہ یہ مالانہ کہ خاند کیا ہے اپنی بیوی کے گزا کا مالک ہے اور جب وہ بیوی باندی تھی تو یہ مالک ہے اس گزا کا اب بیوی کو جب آزاد کیا گیا تو اب بھی اس کی ملکیت زائل نہیں ہوئی جب ملکیت زائل نہیں ہوئی تو لازمی بات ہے اب یہ کہنا پڑے گا کہ خاند پہلے تو دو طلاقوں کا مالک تھا عورت کتنی کا مالک بن گیا ہے دین کا مالک بن گیا ہے معلوم ہوا خاند کی ملکیت اس کے اندر بڑھ گئی اور یہ خاند اس میں ملکیت کا بڑھ جانا یہ سبب ہوگا کہ اس کے لئے کیا ثابت کیا جائے اختیار کو ثابت کیا جائے سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا اب اختیار کا اب طلاق کا تعلق کسے ہوگا عورت کے آزادی کے ساتھ ہوگا تین طلاقوں کے مالک بننے کا حکم عورت کے آزادی سے اس کا تعلق ہوگا خاند کسی آزادی سے اس کا تعلق نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئی بھئی چلیہ مالانا حادف المرام اللہ علم کی حقیقت القلام اللہ علم کی حقیقت